hey guys once again welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں tips and tricks کے ساتھ ساتھ organization کے ایسے amazing سے ideas i hope ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنے اپنے نام سن لے جیگا kin kin sisters کو میں نے آج thank you کہا ہے تو چلیے ہم start کرتے ہیں اپنا ویڈیو tip number one کے ساتھ چھوڑیے کہ اگر دھار خراب ہو چاہتی ہے تو اس طرح سے جب مٹی کے برتن کے اوپر جب ہم اس کو گھومائیں گے تو اس کی دھار بہت ہی جلدی صحیح ہو جائے گی sharp ہو جائے گی بالکل greatest بھی اس طرح سے اکثر use کرنے کے بعد sharp میں ان کی تھوڑی سی ختم ہو جاتی تو greatest ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے اس طرح سے sharp کر سکتے ہیں tip بہت چھوٹی سی ہے لیکن بڑے کام کی ہے i hope آپ کو پسند آئے گی counter top پہ ہم اکثر چھوٹے چھوٹے سے dustbin لیتے ہیں یا کوئی basket لیتے ہیں especially لیکن اس طرح کے جو glasses ہوتے ہیں وہ بھی پڑے رہتے ہیں ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی jar ہے جس کی lid ٹوٹ گئے اس کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح سے polythin کو لگا لیا کریں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس polythin بڑی ہے dustbin چھوٹا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ اس طرح سے ان کی handle سے ان کو لگا دینا ہے ایک side پہ ایک لگائیں اور پھر دوسرے کو اس طرح سے opposite کر کے آپ لگا دیں اس طرح سے بالکل یہ secure رہے گی اس طرح سے اگر چھوٹا سا dustbin ہم اپنے counter top کے اوپر رکھتے ہیں نا sink area کے پاس تو ہمیں بار بار بڑے dustbin کے پاس جانا نہیں پڑے گا ادھر ہی ہم اپنا کچھرا تھوڑا سا ہوگا تو ہم اس کو ڈال دیں گے اور جب بھی یہ polythin ہمیں لگے گا تو اس کو خالی کرنے گے ہمارے اپنے بڑے dustbin میں i hope آپ کو یہ والا idea میرا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو please ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا next idea اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک perfume کی bottle کا box ہے ان کی quality بہت ہی اچھی ہوتی ہے جب ہم ان کو لیتے ہیں تو ان کو discard بھی نہ کیا کریں kitchen میں بہت ہی اچھی طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں بس box کو میں نے نکالا اور اس طرح سے دیکھیں یہ چھوٹی اس کے اندر رکھ لیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی bottle ہوتی ہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی گر کے ٹوٹ بھی جاتی ہیں بہت ہی اچھی طرح سے اس میں organize کر کے ہم رکھ سکتے ہیں cardboard کی quality بھی اچھی ہے اور ان کا color بھی اچھا ہے تو ہمیں ان کو cover وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورتی نہیں پڑتی i hope چھوٹا سا idea ہے میرا آپ کو پسند آیا ہوگا تو چلی اب ہم چلتے ہیں ہماری next tip کی طرف lesson کو پیل کرنے کے بہت سارے method آپ کے ساتھ میں نے share کیے ہیں آج ایک اور method share کرتی ہوں آج ہم lesson کو پیل کریں گے سیرپ ہوتی ہے اس کے ڈھکن کے ساتھ جو metal کا ہوتا ہے اتنی easily اس سے lesson پیل ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح سے پیل کرنی ہے تو آپ خود پیل کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے چھوٹی ہوتی ہے وہ busy ہوتی ہے کوئی اور کام کرتا رہتا ہے ہم اپنے گھر کے کسی member کے ساتھ تھوڑی سی help لینے کے لیے ان کو lesson پیل کرنے کا بولتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم اس طرح سے help لے سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس سے پیل ہو جائے گی lesson بلکل بھی ضائع نہیں ہوگی اور بلکل time بھی زیادہ نہیں لگے گا tip بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی tips کو apply کر کے ہی ہم اپنے کاموں کو آسان کرتے ہیں next tip جو آپ کے ساتھ میں share کرنے والی ہوں وہ بھی lesson کو لے کر ہے یہاں پر میں use کرنے والی ہوں lesson کے چھلکے اس طرح سے tissue paper میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے بالکل single کر لیا ہے اور اس کے اندر یہ جو چھلکے تھے وہ میں نے ڈالے ہیں تھوڑے سے اور ایک چھوٹا سا lesson کا جوابی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں بند کر لوں گی ایک portly بڑھا لوں گی اور اس کو ہم use کریں گے ہمارے پاس کوئی بھی ایسی دال ہو جس سے ہمیں لگے کہ یہ خراب ہونے والی ہے یا خراب ہو رہی ہے ویسے ہی اب summer آنے والی ہے چیزیں بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہم ڈال کے ہو گئے یا چاول ہو گئے کوئی بھی grain ہو گیا اس کے اندر lesson کو رکھیں گے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اس طرح سے ہمارے پاس ہیئر رولرز ہوتے ہیں یا تو straightner ہوتے ہیں ان کی وائر کو ہمیشہ آپ کو اس طرح سے بند کر کے رکھنا ہے کسی بھی پونی لگا دیں یا کوئی بھی rubber band لگا دیں میں جب بھی رکھتی ہوں اس طرح سے رکھتی ہوں میں نے already ان کو organize کرنے کے آپ کے ساتھ طریقے شیئر کیے ہوئے ہیں آج ایک اور نیا idea آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو بھی آپ کو best لگے وہ آپ adopt کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جو پرانے موزے پڑے رہتے ہیں ان کو use کر سکتے ہم اس طرح سے بھی دیکھیں اس طرح سے یہ جو میرا roller ہے اس کو میں نے wire کے ساتھ ہی موزے کے اندر ڈال دیا ہے اس طرح سے یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور ان میں dust بالکل بھی نہیں جائے گی تو چلی اب ہم چلتے ہیں ہمارے next organization hack کی طرف اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک paste ہے اس کا لے لیا ہے ڈبا اور اس کو میں half part میں کچھ اس طرح سے cut کر لوں گی cut کرنے کے بعد اس کی دونوں sides کو میں کھول دوں گی ایک side جو بند ہے اس کے بھی flap کو cut کر کے میں ان کو کھول دوں گی cut کرنے کے بعد کوئی بھی gift wrap sheet اگر پڑی اس کے ساتھ آپ اس کو wrap کر سکتے ہیں اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر میں wrap کروں گی اس کو اور sheet میرے پاس بالکل ختم ہو گئی تھی تھوڑا سا ہی piece تھا تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے pieces کو ہی اس کے اوپر stick کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اور یہ جو box ہے نا اس کی جو چھوٹی sides ہے نا اس کے اوپر میں نے کچھ اس طرح سے draw کر لیے ایک shape پرانا اس کو میں نے اس کے اوپر stick کر لیا ہے اور میں نے double sided tape اس کے اوپر لگا دیا ہے اور یہ ہمارے پاس بن کے ready ہو گیا ہے mobile holder آپ بول سکتے ہیں charger holder بھی آپ بول سکتے ہیں اس طرح سے mobile کو charging کے time پر اس کے اوپر رکھ بھی سکتے ہیں اور charging جب complete ہو جائے تب آپ اس پر wire کو بھی organize کر کے رکھ سکتے ہیں charger کو بھی organize کر کے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ سکتے ہیں i hope یہ idea بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کا میرا کوئی بھی idea پسند آتا ہے تو please video کو like کر دیجئے گا like کرنا بالکل فری ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک chocolate کا box ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے تو کوئی بھی cardboard کا box بھی لے سکتے ہیں اور اس کو as it is use کر سکتے ہیں لیکن اس کو مجھے تھوڑا سا look wise اچھا بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے میرے پاس اس طرح کے color tape پڑے ہوئے تھے دو تو میں نے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے لگا دی ہیں as it is use کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ اس کی quality بھی اچھی ہے look wise بھی یہ box بہت اچھے دیکھتے ہیں بہت سارے چیزوں میں ہم اس کو organize کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر tape لگا دیا ہے tape لگانے کے بعد اور میں اس کو use کرنے والی ہوں اپنے site table کے اوپر daily basis پہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی medicines ہوتی ہیں جو ہمیں regular لینی ہوتی ہیں یا lip balm ہو گئے یا تو ہم wicks وغیرہ لگاتے ہیں eye drop وغیرہ daily basis پہ ہمیں need ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہم organize کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی pen killer وغیرہ کیونکہ ہمیں بار بار medicine box کھولنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو اس کے اوپر ہی رکھ سکتے ہیں اور یہ neat لگے گا plastic کی sheet تو آج کل regular basis پہ ہمارے گھروں میں use ہوتی ہوگی دیکھیں اس طرح سے اس کو use کرنے کا easy سا method آپ کے ساتھ میں share کرتی ہوں اس طرح سے جب بھی آپ اس کو use کریں ball کے اوپر لگا کے بس simple آپ کو یہ جو roll ہے نا اس کو اس طرح سے موڑ دینا ہے موڑنے کے بعد یہ پوری کی پوری خود بخود آپ کے ball پہ لگ جائے گی آپ کو اس کو بس کیا کرنا ایک cut ادھر لگا دینا ہے cut لگائیں گے جب تو یہ easily cut پی ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے اور جو اس کا end part رہتا ہے نا جب آپ next time اس کو use کریں گے تو آپ کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس طرح سے یہ sheet ضائع بالکل بھی نہیں ہوگی ball پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ لگ چکی ہے equally چاروں side پہ اچھی طرح سے یہ لگ جائے گی ویسے ہی sheet بہت مہنگی ہوتی ہے تو ہمیں بالکل بھی اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ کے kitchen کی space کی according آپ کوئی بھی cardboard کا box لے سکتے ہیں جو milk pack کے ڈبے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں مجھے جو box ہے نا tissue کا اتنی space ہے میرے cabinet میں اتنا ہی organizer کی need ہے تو میں اس سے ایک organizer بنانے جا رہی ہوں اس box کی مجھے ایک side complete remove کر دینی ہے اور اوپر کی جو side ہے نا اس کو بھی مجھے اس طرح سے cut کر دینا ہے لیکن میں اس کو جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے cutting کروں گی کیونکہ یہ tissue box کی جو quality ہوتی ہے نا وہ بالکل ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے تو مجھے extra اس میں cardboard کی ایک layer لگانی پڑے گی تو میں آج اس طرح سے layer لگاؤں گی یہ جو اس کے flap بنے ہیں نا ان کو میں cutting نہیں کروں گی ان کے center میں cardboard رکھ کے پھر flap کو اوپر سے اس طرح سے بند کر دوں گی تاکہ یہ sturdy بنے organizer کیونکہ cardboard کے جو بھی ہم organizer بناتے ہیں نا ان کو آپ جب بنائیں نا تو تھوڑا سا اچھا کر کے بنایا کریں sides پہ cardboard لگانے کے بعد ایک piece کو cut کر کے اس کے base area میں کچھ اس طرح سے لگا دیا ہے اور glue gun کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میں نے fix کر لیا ہے آج میں thank you کہوں گی kitchen hacks with the same from sahیوال شباناس kitchen humble family 786 سبہ وحید zara tips ideas alia kitchen tips thank you اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام لے کر میں آپ کو thank you کہوں تو please ویڈیو پہ کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنے شہر کے نام کے ساتھ اس طرح سے پورا میں نے اس کو cover کر دیا ہے اور cover کرنے کے بعد میں اس کو use کرنے والی ہوں اپنے kitchen میں trays اور chopping boards کو organize کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس میں players کو بھی organize کر کے رکھ سکتے ہیں ایک multi purpose اور space saving organizer ہمارے پاس ready ہو جائے گا اس طرح سے آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو organize کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپنے kitchen کے اوپر کے cabinet میں use کیا ہے i hope آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو please comment ضرور کیجئے گا like کیجئے گا چیل پہ نئے آئے تو please subscribe لازمی کر لیجے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا thanks for watching take care and bye bye